اسلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا پر افواہ گردش کر رہی ہے کہ درائے سطلج میں بھارت کی جانب سے دو لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور اس افواہ کے بعد بہت سے لوگ یقیناً پریشانی کا شکار ہے کہ درائے سطلج میں کیا صورتحال ہے تو میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے باق خبر رکھنے کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر بنا رہا ہوں یہ پچیس جولائی برو سوات گیارہ بچ کر پانچ منٹ کی اپ ڈیٹ ہے جس میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے تازہ صورتحال کو جاری کیا گیا ہے اور اس میں گنڈا سنگھ کے مقام پر زیرو پوائنٹ فور یعنی چار ہزار کیوسک پانی موجود ہے اور نو فٹ تک اس پانی کی گہرائی ہے لیکن ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح کچھ بلند ہے اور بائیس ہزار چار سو کیوسک ہے یہاں سے اخراج سولہ ہزار کیوسک ہو رہا ہے اور ہیڈ اسلام پر اس ٹائم تو یہاں پر کسی قسم کے ابھی تک سلاب کی کوئی صورتحال نہیں ہے اگر بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا تو چوبیس گھنٹے پہلے بھارت کی جانب سے اطلاع دی جائے گی اس دفعہ معاہدہ ہوا ہے بھارت کے ساتھ اور بھارت اس معاہدے کی پاسداری کرنے پر پابند ہے اگر دیس اطلج میں سلاب آیا تو انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو حقائق سے باخبر رکھنے کے لیے جو پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ آداد شمار ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ